کہ اب حرم چاہ کر بھی اپنی صفائی پیش کر نہیں سکتی اور خود کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی کیونکہ حارس نے اسے بدنامی یوں کر دیا اب تو قادر کے دل میں بھی کھوٹا چکی ہے قادر بھی حرم پر شاک کر رہا ہے کیونکہ قادر تو حرم کے نیت سے اچھی طرح واقف ہے کہ وہ کتنی صاف دل ہے اس کے موجود بھی اسے لگ رہا ہے کہ شاید حرم ہی بہن کا اچھا نہیں چاہتی اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہے قادر کی ماں بہن کے ساتھ سب گھر والے حرم سے نفرت کرتے ہیں حرم نے کیا سوچا تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا لیکن حرم ہدا دیر تاکہ ان کا یہ روئیہ برداشت نہیں کرے گی اس طب کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس واپس سلی جائے گی لیکن پھر قادر کا بھی حرم کے بغیر گزارہ نہیں وہ اسے معافی بان کر گھر تو لے آئے گا انگر آنے کے بعد حارس کا حاصل ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہوگا اور وہ حرم کو منزید حراز کرنے کی کوشش کرے گا اسے ڈرائی دم کہے گا اور اسے یہ بھی کہے گا دیکھو جس طرح سے میں نے سب گھر والوں کو تم سے دور کر دیا اسی طرح ایک دن قادر کو بھی میں تم سے دور کر دوں گا وہ قادر جو تم سے محبت کا دعویہ کرتا ہے وہ تم پر یقین بھی نہیں کرے گا اور یہ ساری باتیں قادر اپنے کانوں سے سن لے گا تب قادر کو بھی یقین آ جائے گا حرم بلکل ٹھیک کہتی تھی لیکن میں ہی حرم کی اچھائی نہ دیکھ سکا حرم پر یقین نہ کر سکا اسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں پھر سے لڑائی ہو جائے گی اور سارا الزام حرم کو مل جائے گا آپ لوگوں کو یہ دراما کیسا لگ رہا ہے کس کے ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے اور مزید دراما ریویوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے